آگے بردو آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن سے سابق صدر آریف علوی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات میں سیکرٹری جنرل سلمانہ قرم راجہ بھی موجود ہے ملاقات میں سیکرٹری جنرل سلمانہ قرم راجہ موجود ہے جبکہ مولانا فضل الرحمن سے سابق صدر آریف علوی نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا ہے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود ہے ملاقات میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ موجود ہے جبکہ مولانا فضل الرحمن سے سابق صدر آریف الوی نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا ہے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمانہ کرن راجہ بھی موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمانہ کرن راجہ موجود ہے جبکہ ولانا فضل الرحمن سے سابق صدر آریف الوی نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا ہے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمانہ کرن راجہ بھی موجود ہے ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمانہ کرن راجہ موجود ہے جبکہ ولانا فضل الرحمن سے سابق صدر آریف الوی نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا ہے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمانہ کرن راجہ بھی موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ موجود ہے جبکہ ولانا فضل احمان سے سابق صدر آریف الوی نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا ہے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود ہے آپ کو بتا دیں چلیں ملاقات میں سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ موجود ہے جبکہ بولانا فضل احمان سے سابق صدر آریف الوی نے ان کے گھر پر ملاقات کی ہے جبکہ آئینی ترامیم سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا ہے